اسلام علیکم ناظرین آدمی آپ کو سیر کروانے والی ہوں مکبرہ جہانگی کی جو شہد جامے دریائے راوی کے اس پار دلکشہ باغ میں واقع ہے جسے پندرہ سو ستاون میں بنایا گیا تھا لیک بیس روپے کی ٹکٹ میں آپ پورے مکبرہ کی سیر کر سکتے ہیں اس مکبرے کو مغل بادشا جہانگی کے لیے سترمی صدی میں بنایا گیا تھا یہ مکبرہ سولہ سو سینتیس میں تعمیر ہوا جو اپنے انزونی حصوں کی وجہ سے کافی مشہور ہے جس کو فریسکوز اور سنگے مرمر سے مزیعن کیا گیا ہے جبکہ بیرونی حصے کو پیٹروڈوڑا سے بھرپور طریقے سے سجایا گیا ہے شہنشہ جہانگیر کا پورا نام نور الدین محمد سلیم تھا اور مغلیہ بادشاہت کا چوتھا ستون تھا جہانگیر کو علم و عدب اور فنون لطیفہ سے بہت محبت تھی بائیس سال کی عمر میں دورے بادشاہت میں جہانگیر نے کئی بڑے منصوبوں کو عملی جامعہ پہنایا سلطنت بھر میں نظام انصاف کو بہتر کیا اور غریب عوام کے لیے کھوئیں اور مطب بنوائے شہنشہ جہانگیر کو فطرت ان قدرتی مناظر سے بہت محبت تھی اور ان کی خواہش تھی کہ انہیں شہدرہ میں دفن کیا جائے اسی لیے مکبرے کو ایک بڑے فارسی طرز کے باغ کے بیٹھ میں رکھا گیا تھا جسے دلکشا باغ کہا جاتا ہے اور یہ بادشاہ جہانگیر کا پسند دیدہ مقام تھا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یہ باغ لاہور کے باغوں کا تاج کہلانے لگا امارت کے وسط میں ایک بہت بڑا ہشت پہلو کبرہ ہے جس میں جہانگیر کی قبر ہے قبر کو سنگے مرمر سے آراستہ کیا گیا ہے اور دونوں طرف اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام لکھے گئے ہیں امارت کے چاروں کونوں پر ہشت پہلو منار ہیں اور ہر منار سو فت بلند ہے با خوبصورت فواروں آلی شان کی آبانوں اکتہ راستوں اور بارہ دریوں سے آراستہ ہے مقبرہ جہانگیر کی حضورت میں ایک حسین مسجد بھی ہے جسے نور جہان نے تعمیر کروایا تھا یہ مسجد مقبرہ کا ایک خوبصورت جزت تھی اور کافی خوبصورت بھی تھی لیکن اب اسے مرمت کی شدید ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اکبری سوائے ہے جس میں ایک سو اسی کمرے ہیں ہر کمرے کے سامنے ایک برامدہ ہے کچھ کمرے آج بھی اصلی حالت میں موجود ہیں جبکہ زیادہ تر کمرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں صدیوں سے تاریخ دان یہ سوال کرتے آئے ہیں کہ کیا ملکہ نور جہان نے اپنے شوہر کے قاتل شہنشہ جہانگیر سے محض اقتدار کی خاطر شادی کی تھی شہنشہ جہانگیر جب شہزادہ سلیم تھا تو اسے ایران سے آنے والی امیر زادی محرن نسا سے محبت ہو گئی تھی لیکن اس وقت کے شہنشہ جلال الدین محمد اکبر نے محرن نسا کی شادی بہادر ترک سردار علی کلیر استجلو اوق شیرہ فغن خان سے کر دی شہزادہ سلیم جب تخت نشین ہوا تو علی کلیر خان بنگال میں ایک جہانگیر بردوان کا تحویل دار تھا سولہ سو ساتھ میں شہنشہ جہانگیر کے حکم پر بنگال کے صوبے دار قطب الدین خان کوکہ نے افغان باغیوں کی مدد کرنے کے الزام میں علی کلی خان کو برطرف کر دیا اور گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن مضاحمت پر اسے قتل کر دیا مشہور ہو گیا کہ شہنشہ جہانگیر نے اپنی محبوب امیر زادی محرن نسا کو حاصل کرنے کے لیے اس کے شہر کو قتل کروا دیا ہے محرن نسا کو جہانگیر نے اپنے پاس آگرہ بلوا لیا اور شادی کی پیش کش کی حیرت انگیز طور پر محرن نسا نے اپنے شہر کے قاتل جہانگیر سے نفرت کرنے ہی بجائے صرف یہ شرط آئے کی کہ جہانگیر اس سے شادی کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کرے گا شہنشہ جہانگیر اس سے پہلے انیس شادیاں کر چکا تھا جہانگیر نے یہ شرط تسلیم کر لی تو محرن نسا نے اس سے شادی پر رضا مندی ظاہر کر دی اور یوں سولہ سو گیارہ میں جہانگیر نے محرن نسا سے شادی کر کے اسے نور محل یعنی محل کی روشنی کا خطاب دیا ملکہ نور محل نے شہنشہ کے ساتھ مملکت کے معاملات میں اپنا عمل دخل شروع کیا پانچ پرس بعد ہی شہنشہ نے اسے ملکہ نور جہان یعنی دنیا بھر کے لیے روشنی کا خطاب عطا کیا ملکہ نور جہان نے آہستہ آہستہ اتنے زیادہ اختیارات حاصل کر لیے کہ شاہی خاندان کی تاریخ میں پہلی بات شاہی مہر اس کی تحویل میں رہنے لگی یعنی شہنشہ جہانگیر کے جاری کردہ احکامات اس وقت تک قانونی حیثیت حاصل نہیں کر سکتے تھے جب تک ملکہ نور جہان ان پر شاہی مہر سبت نہیں کرتی تھی دس سال تک ملکہ نور جہان نے اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھا یہاں تک کہ سرکاری ٹکسال میں سکوں پر اس کا نام بھی لکھا جانے لگا انگریزوں کے دورے حکومت میں اس مقبرے میں بہت سی تبدیلیاں کی گئیں لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ مقبرہ اسی جاہو جلال کے ساتھ موجود ہے اٹھارہ سونی نانوے میں انگریزوں نے مقبرے کی دوبارہ سے مرمت کر کے اس تلافی کی کوشش کی اور باہ کی اثر نو مرمت کروائی یہ مقبرہ جہاں مغلیہ فن تعمیر اور زوگ کا مو بولتا ثبوت ہے وہاں اس کے اہاتے میں بہت سی کہانیاں دفن ہیں